جی اسلام علیکم بیٹا تو بیٹا ہم پڑ رہے تھے غزل آتش کی خواجہ ایدرلی آتش کی جو ہم نے خواجہ ایدرلی آتش کا تعرف پڑھا اس کے بعد ہم نے اس کے تقریباً چار پانچ شاعر پڑھ لیے تھے تو باقی ہمارے لاست دو اشار رہتے تھے وہ ہم آج پڑھیں گے اشار کے بعد ہم اس کی مشک کریں گے تو آج ہمارا شعر ہے مزا ہے غم کے کھانے کا جس کو پڑھا مزا ہے غم کے کھانے کا جس کو پڑھا وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دوئے کیا تو خواجہ ایدرلی آتش اس میں کیا کہتے ہیں کہ مزا ہے غم کے کھانے کا کہ خواجہ ایدرلی آتش کہتے ہیں کہ جس انسان کو جو بھی انسان ہے جس کو بھی غم کھانے کا درد سہنے کا دکھ سہنے کی عادت پان جاتی ہے مزا پڑھ جاتا ہے جس کو پڑھا کیوں وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دوئے کیا اشکوں سے آنسوں سے رونے سے کہ خواجہ ایدرلی آتش کہتے ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے اس کو جب عادت پڑ جاتی ہے وہ اس کا عشق مزاجی ہو یا عشق حقیقی ہو تو اس میں جب وہ پڑ جاتا ہے تو اس میں عشق میں جب اس کو دکھ درد تکلیفیں آتی ہیں تو شاعر یا کوئی بھی انسان دنیا میں رہتے ہوئے جب اس کو درد دکھ تکلیف سینے کی عادت بن جائے تو جیسے ایک نشہی کو نشہ لگ جاتا ہے تو اس کو وہ نشہ نہیں ملتا تو اس کو سکون نہیں آتا تو ایسے ہی وہ خاجہ ایدرلی آتش اس میں کہتے ہیں کہ جب انسان کو عادت پڑ جاتی ہے غموں کی دکھوں کی تکلیفوں کی تو پھر اس کو وہ اگر غم اور تکلیف نہ ملے تو اس کو مزا نہیں آتا اس کو سکون نہیں آتا تو خاجہ ایدرلی آتش اس میں اپنے آپ کی بات کر رہا ہے کہ میں بہت غم زدہ ہوں بہت دکھوں میں ہوں تکلیفوں میں ہوں مجھے عادت پڑ گئی غم سینے کی دکھ سینے کی تو اب اگر مجھے دکھ اور غم نہ ملے تو مجھے مزا نہیں آتا کو زندگی میں دکھ تکلیف اور مصیبتیں برداشت کرنے کی عادت پڑ گئی ہے وہ اس کو اب دوبارہ اگر وہ دکھ تکلیف نہ ملے تو ان کو پھر مزا نہیں آتا وہ عشقوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا تو وہ اپنا پھر وہ جب ان کو تکلیف آتی ہے دکھ آتا ہے مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں آنسو نکلتے ہیں جب آنسو نکلتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہ گالوں پر گرتے ہوئے ہاتھوں پی آ جاتے ہیں اگر ہاتھ آگے ہوں تو تو وہ کہتا ہے کہ وہ عشقوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا تو وہ اپنے ہاتھوں کو پھر عشقوں سے دھوتا réتا ہے اپنے آنسو سے دھوتا رہتا ہے کہ جب انسان کو خوشی گھمی پھر وہ بھول جاتا ہے جو اس کی عادت بن گئی ہے کہ اس کے نصیب میں اس کی قسمت میں اب ہے ہی گھم ہی گھم ہے تو وہ اپنے گھم کو برداشت کرتے ہوئے جس دن اس کو گھم نہ ملے تو اس کو سکون نہیں آتا تو وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے عشقوں سے ہاتھ اپنا اور وہ عشقوں سے ہاتھ اپنا دو ہے کیا کہ جب مجھے غم ملتے ہیں تو اس لیے میں اپنے عشقوں سے ہاتھ دوتا ہوں عشقوں سے اپنے آنسو سے آنسو جب گرتے ہیں تو میں اپنے ہاتھ دونے تو اور مجھے سکون ہو جاتا ہے